موسیقی اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں نازیہ اور آج آپ سے شیئر کروں گی چکن ڈرم سکس لیکن اس سے پہلے میں شکریہ دا کرنا چاہوں گی اپنے فالورز کا اپنے ویورز کا جو میری ریسپیز کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں جزاک اللہ تو چلیے آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ آج یہ ریسپی میں آپ سے شیئر کروں گی ٹپس کی باتیں انشاءاللہ ویڈیو کے درانا آپ سے شیئر کروں گی تو پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ٹاز میں دیکھئے گا تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی فرینڈز یہاں پر میں نے چکن لگ لی ہے اور چکن بھی اس طرح سے آپ نے بون کر پر جتاں بھی نیٹ ہے اس کو لگ کر لینا ہے اور یہ ونگ سکوپ میں نے اسی طرح کر لیا نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پر مجھے چاہیے پیاس تقریباً دو درمیانی سائز کے اور دو درمیانی سائز کی ہری میرچیں ان کو میں نے باری باری چوب کرنا ہے تو اس کے لیے میں چوپر کا استعمال کر رہی ہیں آپ چاہیں تو اس کو بائی ہینڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اس طرح سے مجھے پیاس اور ہری میرچیں چاہیے اب اس کے اندر میں چکن شامل کر دوں گی اس کے اندر میں تھوڑا سا اور چکن شامل کروں گی تقریباً یہاں پر میں تین پاؤ چکن استعمال کر رہی ہوں اس کے اندر شامل کیجئے نمک چلی فلیکس وائٹ پیپر پاودر بلیٹ پیپر پاودر مجھے یہاں پر سرکا چاہیے تھا دو چائے کا چمچ پھر ہر بھی میں ایک ہی ڈال رہی ہوں اور مسترڈ پیٹ جائے گا تقریباً ایک چائے کا چمچ جیسے ہی سرکا آ جائے گا تو میں اس میں مزید ایک چائے کا چمچ اور سرکا ڈال دوں گی تو لیجئے سرکا آ گیا ایک چائے کا چمچ اور سرکا اس میں شامل کر دیجئے آپ کرتے ہیں اس کا لٹ دکھاتے ہیں اور چوب کر لیتے ہیں جی فرینٹس ہی دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو چوب کر لینا ہے اب اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں ایک عدد انڈا اور ایک منٹ کے لیے پھر اس کو چلا لیں گے اس مکس کر کو مجھے کتنا بلینڈ کرنا ہے کتنا مکس کرنا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیوں بہت زیادہ آپ نے اس کو پیسٹ ٹائپ نہیں بنا دینا تھوڑا سا دردرہ سا ہی ہونا چاہیے یہ دیکھئے اس طرح سے تو آپ میں اس کو نکال لوں گی ایک باؤل میں باؤل میں نکالنے کے بعد اس کو میرینیشن پر ٹائم دیں گے کم از کم دو گھنٹے تو اس کو میں کور کر کے فریج میں رکھ دوں گی تو یہ بن دو گھنٹ ہوگے لیے اور ادھر بونز کو بھی اب میں ایک باؤل میں ٹرانسفر کر رہی ہوں اس کی بھی تھوڑی سی میرینیشن کریں گے تھوڑا سا اس کے اوپر ڈالیے نمک بلیک پیپر اور تھوڑا سا سرکا تھوڑا سا بونز میں بھی فلیبر آ جائے گا اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے اور اس کو بھی اب میں کور کر کے فریج میں رکھوں گی دو گھنٹے کے لیے اگر آپ چاہیں تو اس کو فورنسی بھی بنا سکتے ہیں لیکن وہ ٹیسٹ وہ مزہ نہیں آئے گا تو اس لئے آپ میرینیشن کا ٹائم اس کو ضرور دیں تو یہ دیکھئے دو گھنٹے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ اس کے اندر پیاس تھا اور نمک تھا دیکھئے اس نے پانی چھوڑ دیئے اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے میتہ تقریب ان دو کھانے کے چمچ اور ایک چمچ کون فٹا اچھے سے اس کو مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے ساتھ ہی آپ کو قدر جلے گا کیونکہ آپ کو مزید اس میں میدہ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ابھی تھوڑا سا ہی ہے اتنا تھک نہیں ہے تو مزید اس کے اندر آپ میں شامل کر رہی ہوں دو کھانے کے چمچ میدہ اور ایک کھانے کا چمچ کون فٹا ایک دم سے آپ نے زیادہ میدہ اور کون فٹا نہیں ڈالنا جب بھی آپ بنائیں تو اسی طرح سے بنائیں اس کو مکس کریں تو مجھے اسی طرح سے تک پیٹر چاہیے تھا اب اس کے اندر تھوڑا سوڑا سوڑا شامل کریں گے اور اس کو مکس کر دیں اچھے سے مکس کرنے کے ساتھ ہی اب میں اس کو دس سے پندہ منٹ کے لیے فریج میں رکھ دوں گے بلکہ فریزر میں تو یہ دیکھئے فریزر میں سے اب میں نے نکال لیا ہے تقریباً پندہ منٹ کے بعد تو چلیے درم سٹک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ کو اچھے سے آئل لگا لیں اور اتنا ہی مکسر اٹھائیں جتنا کہ ہمیں درم سٹک بنانے کے لیے چاہیے چکن کے بیٹر کو ایزیلی کنٹرول کرنے کے لیے کم از کم آپ اس چکن کے بیٹر کو فریزر میں ایک گھنٹے کے لیے رکھیں تو یہ آپ کے ہاتھوں کو اتنا سٹکی نہیں ہوگا دو سے ترین درم سٹک میں آپ کو ابھی یہاں پر بنا کر دکھاتے ہیں ایک اس طرح سے آپ نے اس کو شیپ دینا ہے یہ دیکھئے پانی آپ نے ہاتھوں کو نہیں لگانا جات بھی آپ ہاتھوں کو گریس کریں تو آئل سے ہی کریں یہ دیکھیں تو اسی طرح سے میں نے دو تقریباً یہ درم سٹک بنا لی ہے میں آپ کو دکھاتے ہوں آپ اس کو بنا کر کچھ دیر کے لیے فریزر میں رکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں فوراں ہی اس کو فریٹرنا شروع کر دوں گی تو میں نے دوسرے طرف چولے پر آئل گرم ہونے کے لیے رکھتی ہے تھا جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے تو آپ نے چولے کی آنچ تھوڑ سی سلو کر دینی ہے اور آرام سے اس میں ڈرم سٹک ڈالتے جائیں ڈرم سٹک کو آئل میں ڈالنے سے پہلے ایک بار پھر اس کو شیپ دے لیں لو میڈیم فلیم پہ میں اس کو کوک کروں گی پہلے دس منٹ کے لیے آپ نے اس کو اس میں چمچ نہیں جلانا تاکہ اس کی شیپ نہ خراب ہو جائے لیجئے تقریباً دس منٹ ہو چکی ہیں چولے کی آنچ میں نے تھوڑ سی سلو کر دی ہے اب اس کو میں پانچ سے سات منٹ کے لیے کور کر کے پکاؤں گی تو کور کر دیں اور ملتے ہیں پانچ سے سات منٹ کے بعد جی فرنس دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھے سے ڈرم سٹک پر کلر بھی آ چکا ہے اب میں اس کی سائٹ چینج کروں گی اور مزید پانچ سے سات منٹ کے لیے اس کو میں کوک کروں گی اس کا ٹوٹل کوکنگ ٹائم جو ہے تقریباً 15 سے 20 منٹ تک زور ہونا چاہیے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلر آ جکا ہے یہ دیکھئے اب میں اس کو نکال لیتی ہوں ماشاءاللہ زبردست تو چلیے اب دوسری ڈرم سٹکس کو بھی اسی طرح اچھے اسی اس کو ایک بار پھر شیپ دے دیں اور ون بے ون کر کے ڈال دے جائیں ماشاءاللہ زبردست تو اس کو آپ کوک کریں گے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے آٹھ سے دس منٹ کے بعد اب میں اس کو کور کر دوں گی پانچ سے سات منٹ کے لیے تاکہ یہ اندر تک اچھے سے کک ہو جائے تو دیکھئے ماشاءاللہ بہت اچھے سے یہ کک ہو جکی ہے آپ اس کی میں سائٹ ٹینج کر دیں گی اور مزید پانچ سے سات منٹ کے لیے اس کو لو فلن پے کک کروں گی تو بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اس ٹائم میرے کچن سے آپ بھی زور پرائے کیجئے گا بہت ہی زبردست اور جمی بنتی ہیں بہت زیادہ مشکور ہوں فرینڈز آپ میری ریسپیز کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں ریسپی اچھے لگے تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا شیئر کیجئے میری ریسپیز اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ جزاک اللہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیار رکھئے گا جوائن کیجئے ایشن کزین میں دیجئے فیس بک اور یوٹیوب پر بہت زیادہ بہت زیادہ شکریہ ویڈیو کو اند تک دیکھنے کا جنگیا ہی تو نیکس ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی آپ سے تو مجھے دیجئے اب اجازت نیکس ویڈیو تک رب رکھا